اسلام علیکم دوستو پکس ٹوپ چینل میں خوش آمدید دوستو گود نیوز یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے ورک ویزا کے حصول کو آسان بنانے کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے نیوزی لینڈ اسینشل اسکیلڈ ورک ویزا اس پروگرام کے تحت آپ نیوزی لینڈ میں نہ صرف فل ٹائم جوب حاصل کر کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں بلکہ اپنی فیملی کو بھی سپانسر کر کے نیوزی لینڈ بلا سکتے ہیں اسی طرح آپ نیوزی لینڈ کی ریزیڈنس بھی اپلائی کر سکتے ہیں فرینڈز نیوزی لینڈ صرف کیویز کی سردھمی نہیں ہے بلکہ یہ لینڈ آف اپرچنیٹی بھی ہے آپ کا تعلق انڈیا پاکستان سری لنکا بنگلہ دے یا ان جیسے کسی بھی ملک سے ہو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا اگر فیوچر بنانا چاہتے ہیں پہار کسی ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کینیڈا اور اسٹریلیا کے بعد نیوزی لینڈ ایک بہت ہی بہترین آپشن ہے نیوزی لینڈ کئی طرح کے ورک ویزے آفر کرتا ہے جس کا جو پروسس ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بہت سارے اکوپیشن ایسے بھی ہیں جن میں ایلیٹس یا انگلیش لینگویج کی یا اور کوئی دوسری بہت زیادہ اسٹرک ریکوائرمنٹ نہیں ہے شاید ہی کوئی ایسی ٹریٹ کوئی ایسا اکوپیشن ہو جس کی جاب جس کی اپورچنیٹی نیوزی لینڈ میں اویلیبل نہ ہو یعنی ڈاکٹرز انجینئرز سے لے کے فارم ورکرز کابلر، ہورس ٹرینر، کارپنٹر، الیکٹریشن، فارم ورکر، اگری کلچر، ہیلتھ کیر یعنی تمام شبہ آئے زندگی میں بہت ساری جاب اپورچنیٹیز موجود رہتی ہیں اگر آپ پروپرلی پروسیجر کو فالو کریں تو آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے اور آپ کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے یعنی آپ اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں نیوزی لینڈ کی اسینشل سکل ورک ویزا میں آپ اپنی فیملی کو بھی نیوزی لینڈ بلا سکتے ہیں یعنی اپنی فیملی کو سپانسر کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ اپنے ذہن نشین رکھنا ہے کہ جو ہائر سکلڈ اور میڈ سکلڈ کی کیڈگری میں جن افراد کا شمار ہوتا ہے وہ اپنی بیوی یا شہر اور اپنے بچوں یعنی ڈیپینڈنٹس کو سپانسر کرنے کے اہل ہیں لیکن جو لور سکلڈ کیٹگری میں آنے والے افراد ہیں وہ اپنی فیملی کو سپانسر نہیں کر سکتے اس پروگرام میں آئی لیٹس یعنی لینگویج کی کوئی شرط نہیں ہے ہائی سکلڈ اور میڈ سکلڈ کیٹگری میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ بعد میں نیوزی لینڈ کی ریزیڈنس بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کا شمار لور سکلڈ ورکرز کی کیٹگری میں آتا ہے وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے البتہ ہائی سکلڈ اور میڈ سکلڈ والے اپلائی کر سکتے ہیں اس پر ویزا پروگرام کے تحت سال کے بارہ مہینے آپ کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی اس میں ٹائم فریم کی کوئی قید نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے اکپیشنز اور شعبے والے افراد نیوزی لینڈ کا یہ اسینشل اسکلڈ ورک پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نیوزی لینڈ ایمیگریشن کی آفیشل ویب سائٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس پہ جائیے اور وہاں پہ اسکلڈ شورٹیج لسٹ موجود ہے جس کی تین کٹیگریز ہیں تو وہ تینوں لسٹ اسکلڈ کی تینوں لسٹ وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس میں تفصیلی تمام اکپیشنز کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے تو وہ جو تین لسٹیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس میں لانگ ٹرم اسکلڈ شورٹیج لسٹ پہلی یہ ہے اب آپ کو ویب سائٹ پہ ڈاؤنلوڈ کو آپشن بھی مل جائے گا دوسری ہے ریجنل سکلڈ شورٹیج لسٹ وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور تیسری ہے کنسٹرکشن اینفرانسٹرکچر سکلڈ شورٹیج لسٹ جب آپ یہ تینوں لسٹیں ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ چیک کر سکتے ہیں ان میں تمام تفصیلات دی گئی ہیں کہ کون کون سے اکپیشنز ہیں کولیفیکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے میں ایک لسٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ ریجنل سکلڈ شورٹیج لسٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ست ٹرینٹی سیونت میں ٹو تھاؤنلوڈ نائنٹین یہ اپڈیٹیٹ لسٹ ہے اس میں ریجن وائز جو جو کٹیگریز جو جو اکپیشنز جہاں جہاں ریکوائرمنٹ ہیں سکلڈ ورکرز کی اس کی تفصیل دی گئی ہے حصال کے طور پر جو اکپیشنل گروپ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اگری کلچر اور فورسٹری تو اس کی یہاں تفصیل اور آگے ریکوائرمنٹ دی گئی ہے بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ مثال کے طور پر اب وہ کوئی ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں میکینک ہیں الیکٹریشن ہیں کارپینٹر کوئی اگری کلچر کے شوگے میں کام کرتے ہیں فارم ورکر ہیں تو ان کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ میرا جو اکپیشنل گروپ ہے وہ کون سا ہے اور مجھے کتنے سال کا نیوزیلینڈ کا ورک ویدہ مل سکتا ہے اس کیٹیگری میں اور کیا میں اپنی فیملی کو بلا سکتا ہوں کیونکہ یہ کافی لمبی تفصیلیں ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے اس کو آپ سمپلی اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ میں جو ہائر سکیل اکپیشنز ہیں ان میں 37 ڈالر پر آور تک پے کیا جاتا ہے یعنی 37 ڈالر پر آور تک جن اکپیشنز میں آفر کرتا ہے ایمپلائر وہ نورملی ہائر سکیل کی کٹیگری میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جس میں ٹوئنٹی وان ڈالر سے لے کے 37 ڈالر پر آور تک ایمپلائر پے کرتا ہے وہ میڈ سکیل کٹیگری میں آتے ہیں وہ اکپیشنز جوڑ ہیں لوہر سکیل کی کٹیگری میں وہ اکپیشنز آتے ہیں جن میں ایمپلائر ایمپلائی کو 21 ڈالر پر آور تک پے کرتا ہے اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہائر سکیل اور میڈ سکیل جو ہائر سکیل ہے اس نے پانچ سال تک کا ویزا اسینشل اسکیل ورک ویزا اس میں مل سکتا ہے جاری کیا جاتا ہے اب وہ آپ کی جوب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنے سال کیلئے ملتا ہے میکسیمم آپ کو پانچ سال تک کیلئے مل سکتا ہے اس کے علاوہ جو اکپیشنز میڈ سکیل کی کٹیگری میں آتے ہیں اس میں آپ کو ایک سے لے کے میکسیمم تین سال تک کا ویزا مل سکتا ہے اسی طرح ہائر اور میڈ سکیل کی کٹیگری میں جو جو اکپیشنز آتے ہیں انہیں یہ دوستو اب ہم بات کریں گے سب سے اہم پارٹ کی اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس نیوزیلینڈ سے جوب آفر ہونی چاہیے اور وہ بھی جوب آفر فل ٹائم جوب آفر ہونی چاہیے یعنی آپ کسی امپلائی سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو جوب آفر کریں تب آپ نیوزیلینڈ کی اسینشل ورک ویزا کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ ملال ہے یہ بھی جو افیشل ویب سائیڈ ہے اس پر اس کی تمام تفصیل موجود ہے کہ آپ نے نیوزیلینڈ میں جوب کیسے سرچ کرنی ہے تو یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے کیونکہ نیوزیلینڈ ایک بڑا ملک ہے اور بہت سارے شعبہ میں وہاں ہمیشہ ورکر کی جو سکل ورکر ہیں ان کی شورٹیج رہتی ہے اس لیے جوب آویلیبل ہوتی ہیں تو صرف آپ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے ایمپلائر سے کانٹیک کرنا ہے وہ کرنے کے لیے جو جو فورن ورکر نے چاہے آپ کا تعلق ایلیہ سے ہو پاکستان بنگلہ دیج سری لنکا کئی سے بھی ہو تو جو فورن میں سب سے زیادہ مقبول دو ویب سائٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایک ہے ورک ہیر اور دوسری ہے ورک ان ان ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے آپ کو ریجسٹر کریں اپنی سی وی اپلوڈ کریں اور اس ویب سائٹ کا وزیٹ کریں جو 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 آویلیبل ہیں نیوزیلینڈ میں کس ریجن میں کون کون سا اکپیشن جو آویلیبل ہیں اس کی تمام تفصیلات یہاں موجود ہیں وہاں آپ مطلوبہ ایمپلوئر تلاش کر کے اس سے کانٹیک کر سکتے ایک دفعہ جب آپ کو نیوزیلینڈ کے ایمپلوئر سے جوب آفر یعنی جوب کون ٹریک مل جائے تو اس کے بعد ایک دو مزید سٹیپ ہیں جنہیں آپ پورا کرنا ہوگا جوب آفر ملنے کے بعد جو پہلا سٹیپ آپ کو تیہ کرنا ہوگا وہ ہے آئی کیو اے انٹرنیشنل کولیفیکیشن اسیسمنٹ نیوزیلینڈ میں اگر آپ جوب کے لئے اپلائی کر رہے تو آپ کے جو بھی کولیفیکیشن اسیسمنٹ ہوتا ہے اور اس کی لئے باقاعد ایک طریقہ موجود ہے نورملی اس کی فیس سیون فورٹی سکس نیوزیلینڈ ڈالر ہے اور یہ اسیسمنٹ جو ہے وہ آن لائن ہوتا ہے لیکن اس کے لیے لا موالا آپ کا جو امپلائیر ہے آپ اس سے پوچھئے جب آپ کے تمام معاملات جوب کانٹریک وغیرہ تہہ ہو جائیں گے یہ جو آئی کیو ہے انٹرنیشنل کوالیفیکیشن اسیسمنٹ ٹیسٹ اپنی کوالیفیکیشن کا اس کے بعد ہی آپ کرائیں پہلے نہ کریں اس کے علاوہ جو دوسری اہم چیز ہے وہ اکوپیشنل ریجسٹریشن ہے بہت سارے شعبیں ایسے ہیں کچھ اکوپیشن ایسے ہیں جن میں نیوزی لینڈ میں ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو گورنمنٹ آف نیوزی لینڈ ہے بعض اکوپیشن ایسے ہیں اس میں لینک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو جو اپنا اکوپیشن ہے وہ ریجسٹریشن کرانا ہوگا لیکن ریجسٹریشن کرانے کے لیے جو بھی آپ کا امپلائر ہوگا آپ اس سے ڈسکس کر لیں تو وہ یقیناً آپ کو گائیڈ ایک ایسے بڑے ملک میں جہاں آپ بہت برائیٹ ہو سکتا ہے آپ اچھے خاصے لمبے عرصے کے لیے کام بھی کر سکتے ہیں اچھے پیسے کما سکتے ہیں اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں اور انگلیش ضرور سیکھیں کچھ انگلیش کے کورس ضرور کر لیں تاکہ آپ کو جوب حاصل کرنے میں ترجی دی جائے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ ٹاکس میں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے تھینک یو سو مچ موسیقی